دھونی سے پند کی تلنا پر بڑھ کے دنیش کارتک بولے یہ بلکل غلط ہے رشاپ پند اور دھونی کی تلنا پر دنیش کارتک کا بڑا بیان کہا یہ منجور نہیں دنیش کارتک نے کیوں کیا رشاپ پند کی تلنا سے انکار دھونی کا نام لے کر کئی بڑی بات دھونی سے پند کی تلنا پر فوٹا دنیش کارتک کا غصہ کہا ماہی جیسا کوئی نہیں رشاپ پند ورسس ماہی دنیش کارتک نے دی کڑی پرتک لیا تلنا پر جتائی نہ خوشی تو رشاپ پن دسمبر 2022 کے بعد ٹیسٹ کرکٹ میں واپسی کرتے ہوئے بھارت کی بانگلہ دیش پر جیت میں اہم بھومی کا نبائی انہوں نے چننے میں کھیلے گئے مقابلے میں شتک لگایا اس سے انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ میں بطور وکیٹ کیپر بھارت کی اور سے سروادک شتک کے مہندر سنگھ دھونی کے ریکارڈ کی برابری کی دونوں کے نام چھے ستک ہیں اس پردشن کے بعد اس یوہ وکیٹ کیپر کے کھیل کی پور کپتان سے تلنا کی گئی سوشل میڈیا پر کہا گیا کہ اپنے چھوٹے سے کریئر میں ہی دھونی سے رشاپ پند کافی آگے نکل گئے ہیں لیکن دینش کارتک نے اس طرح کی تلنا پر تیکھی پرتیگریا دی ہے ان کا کہنا ہے کہ ایسا کیا جانا منجور نہیں کیا جا سکتا کارتک نے کریک بچ سے باتچیت میں کہا یہ بات منجور نہیں کی جا سکتی کہ اس نے چونٹیس ٹیسٹ کھیلے ہیں اور وہ بھارت کا سب سے مہان وکیٹ کیپر بلے باج بن چکا ہے تھوڑا سمیہ لیجئے اتنا جلدی کسی نشکرش پر مت پہنچئے لیکن نشچت روپ سے وہ مہانتہ کے سفر پر ہے اور وہ بھارت کے سب سے مہان وکیٹ کیپر کے روپ میں کریئر سماپ کرے گا لیکن دھونی کے وکیٹ کیپر کے روپ میں کام کو بھی ہلکے میں مت لیجئے انہوں نے نکیبل جبردست طریقے سے کیپنگ کری بیٹنگ کی اور جب جرورت پڑی تب اچھے رن بھی بنائے انہوں نے بھارت کو ورلڈ ٹیسٹ چیمپینسیپ کی ٹروفی دلائی جس کا مطلب نمبر ایک بننا ہوتا ہے اس لیے جب آپ کسی کھلاڑی کے پورے کھیل کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ان سب کو بھی دیکھنا ہوگا دھونی نے بھارت کے لیے 90 ٹیسٹ کھیلے ان میں 38.1 کی عوصت سے 4876 رن بنائے ان کے کریئر میں 6 ستک اور 33 ارد شتک ہیں پند نے ابھی تک 34 ٹیسٹ کھیلے اور 2419 رن بنائے ہیں انہوں نے 44.8 کی عوصت سے رن بنائے ہیں وہ 6 ستک اور 1150 ٹیسٹ میں لگا چکے ہیں کیا آپ بھی سہمت ہے دنشکہ حرثی کے بیان سے کمنٹ میں اپنی رائے جرور دیجئے